سورة النساء آیت نمبر 36 چونکہ یہ ایک آیت ہی بہت زیادہ موضوعات پر مشتمل ہے اس لئے ہم آج کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمانِ عالی کو جو ایک آیاء مبارکہ میں بیان ہوا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے وَعَبُدُ اللَّهَ اور بندگی کرو اللہ کی وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَئِعَ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَ اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو وَبِذِلْقُرْبَى اور قرابداروں کے ساتھ یہ احساناں کا جو لفظ ہے نا یہ والدین ذِلْقُرْبَى یا تاماوساکین جاری ذِلْقُرْبَى تمام جاگے سامن ان سب کے ساتھ استعمال ہوگا یعنی احسان کا معاملہ کرو والدین کے ساتھ بِذِلْقُرْبَى قرابت والوں کے ساتھ وَالْيَتَامَا وَالْيَتِيمُونَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمِسْكِينَ وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَى اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ وَالْجَارِ الجُنُوبِ اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْبِ اور ہمسائے اجنبی ساتھی کے ساتھ وَبْنِ السَّبِيلِ اور مصافروں کے ساتھ وَمَا مَلَقَتْ اَيْمَانُكُمْ اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے قبضے میں ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ بے شک اللہ تعالی نہیں محبت کرتا لَا يُحِبُّ مَانْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا کسی ایسے شخص کو مختالًا جو خود پسند ہو فخور اور جو فخر جتانے والا ہو صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعُبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَا كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ العظیم سیدہ ابو العلا نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو کرابتداروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتہ دار سے اجنبی ہمسایہ سے پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے اللہ تعالی نے جو دین ہمارے اوپر اتھارا ہے اسلام تو اس کے جو زندگی اسلام پر چلنے والوں کی ہوتی ہے وہ اسلامی زندگی ہوتی ہے تو جو اسلامی زندگی ہے اللہ تعالی نے اپنی حقوق کی تقسیم کے لحاظ سے دو بنیادی چیزوں کو پورے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اگر آپ اس کی دو ہیڈنگز بنائیں تو ایک ہوگی حقوق اللہ اور ایک ہوگی حقوق العباد تو حقوق العباد کی بہت زیادہ تعقید ہے بے حد لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالی کے اگر حقوق کو تسلیم نہ کیا جائے اور سب سے پہلا جو اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اس پر ہی ایمان لائے جائے اور اسی کی عبادت کی جائے تو ایمان لانا عبادت کرنا اس کی ابتدائی شکل اور پھر تقوی اس کی ایک انتہائی شکل تو قرآن مجید کی اس آیاء مبارکہ میں آپ نے دیکھا اللہ تعالی نے آغاز اس سے کیا ہے کہ وَعَبُدُ اللَّهَ بندگی کرو اللہ کی وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَئِعَا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو یہ سب سے پہلا جو قرآن مجید جب کبھی بھی آپ ایسی جگہوں پہ دیکھیں تو جب کبھی بھی اللہ تعالی ایسی بنیادی باتوں کے حوالے دیتے ہیں تو پھر کبھی اپنی ذات اور اپنے احسانات کا ذکر کر کے انسانوں کو اپنی بندگی اور بندگی کی اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو اگر ہم اس حقیقت پر غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے انسان اور ہر حیثیت میں صرف اسی کا بندہ ہے بس اس کے سوا وہ کسی کی بندگی نہیں کر سکتا اس کی زندگی میں جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا سبب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھنے کی بجائے خدا بن جاتا ہے آقا بن جاتا ہے تو بندگی اور عبادت بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے اللہ کی کرائے وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور خود اپنی بندگی کروانے لگ جاتے تو میری عزیز بہنوں اصل جو فساد ہے زمین کے اوپر اگر آپ غور کریں تو دراصل وہ اسی سے شروع ہوتا ہے ہر ماہ تحت اپنے آپ کو افسر سمجھنے لگے مزدور اپنے آپ کو سوچیں ذرا مالک سمجھنے لگے شاگیرز جو ہے وہ استاد کی کرسی سنبھال کے بیٹھ جائے اور استاد جو ہے وہ پرنسپل کا منصف سنبھال لے یعنی ہر چھوٹا بڑا بن جائے ہر بڑا اپنی بڑائی کے جو اس کے جو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو تقاضے ہیں اس کے بڑے ہونے کی یعنی اس کی بڑے ہونے کی تقاضے تو یہ تھے کہ وہ ہر ایک کو اللہ کا بندہ بناتا تو اجتماعی زندگی کا کوئی اتارہ خواہ وہ آپ گھر دیکھیں گھر میں اگر میاں بیوی اپنی اپنی حیثیت کو بھول جائے تو اور اس کا بنیادی سبب اگر زمین اس وقت فساد سے بھری ہوئی ہے تو اس کے سوار کچھ نہیں ہے میری عزیز بہنوں کے بندوں کو اللہ اپنے حقوق تو یاد ہے لیکن اللہ کے حقوق جس کے نتیجے میں بندوں کے حقوق پیدا ہوتی ہے وہ اس کو یاد نہیں ہے تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے کہا کہ عبد اللہ اللہ ہی کی بندگی کرو یہ بندگی جو ہے وہ گھر کے میدان میں بھی ہوگی سکول کولجز اور معاشرت کے سارے میدانوں میں ہوگی وہ بازار ہوں یا اجتماعی قوانین بنانے کے ادارے پارلیمنٹ ہو یا کہیں اور بھی ہر جگہ پر صرف اللہ ہی کی بندگی اور ساتھ کہا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو یعنی اس کے ساتھ شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے سوا وہ بندگی بنانے کے کرنے کے جو قوانین ضابط طور طریقے سب جو لے گا وہ صرف اللہ ہی سے لے گا اور اللہ اللہ تعالی نے جب اپنے بندوں سے رابطہ کرنا ہے اور بندوں کو جب کبھی بھی توحید کو سیکھنا ہے انہیں بذریہ رسول ہی اپنے رب تک پہنچنا ہوگا کچھ حدیث میں شرک کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کیونکہ سورة النیساء ہے مدینہ کا دور مخاطب وہ یہودی ہیں اور یہودی ہیں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی کمیونکیشن شروع ہو چکی ہے اور یہ دونوں قومیں وہ تھیں جو عقیدہ توحید پہ سمجھتی تھیں اور معاشرے میں اس دعوے کے ساتھ کھڑی تھی کہ وہ عقیدہ توحید پر ہے تو جو رسول اللہ نے شرک کی وضاحت کی اصل میں وہ اسی طرح کا شرک ہے جو عقیدہ توحید کو خراب کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کی اور یہ کتاب ایمان مسلم کی کتاب ایمان کی حدیث ہے اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اپنے حصہ داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ہاتھ کسی غیر کو شریک بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں اندازہ کریں یہ بھی بخاری کتاب الزکاة کی اور مسلم میں بھی کتاب الزہد کی اندر یہ مبارک درجہ ہے تو آپ کی یہ بات کتنی خوفناک لگتی ہے کہ شرک کرنے والا جو عمل ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک بنایا ہوگا تو اللہ تعالی اس سے اور رسول بھی اس چک سے بے نیاز ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جب کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس کو ملوں گا اللہ اللہ اور یہ مسلم کتاب الزکر کی حدیث ہے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے اللہ تعالی فرمائے گا اگر زمین بھر کی کل اشیاء تیری ملک ہوں تو کیا تو اس عذاب سے نجات کے بدلے میں دے دے گا اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تو اس سے بہت آسان بات کا سوال کیا تھا اور تو اس وقت سلب آدم میں تھا یعنی ابھی زندگی گزار رہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا مگر تو شرک کیے بغیر نہ رہا اور یہ بخاری بھی کتاب بدہ الخلق حدیث ہے کہ شرک جو ہے ناقابل معافی گناہ ہے شرک جو ہے وہ ناقابل معافی گناہ ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو میں آپ بتاؤ بخش دیں گے سوائے شرک کے اور ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے گناہوں کے مطلق تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاف ہو جائیں گے اللہ جس کو چاہے گا اور جون سا گناہ چاہے کا معاف کر دینے کا اختیار رکھے گا اور چاہے تو ان پر معاف بھی کر سکتا ہے تو گناہ دو طرح ہیں ایک گناہ جو بندوں اللہ معاف کر دے گا کیونکہ شرک کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نا قابل معاف جرم ہے اور پھر یہ کہ شرک ہی سب سے بڑی گمراہی ہے یعنی آپ سمجھیں کہ انسان کی زندگی کا جو راستہ ہے نا اس کا جو پیسج ہے جو اس کی روڈ پاتھ ہے جو اس کا اپنے پاس ایک ہے شرک فی ذات اور جیسے مشکین نے دیویوں کو اللہ کی بیویاں اور بیٹیاں بنایا دیویوں سے ہی جیسے اللہ سے انہوں نے لات اور عزیز سے عزیز اور دوسری قسم ہے شرک فی صفات اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے جو شخص بھی اس کو پکارے تو اس کی فریاد سن سکتا ہے تو مشکین یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو الہ ان کے جو واسطے وسیلیں اور ان کی جو دیویاں اور اب تو جو اولیاء کو بھی اللہ کے ساتھ شریک سمجھا جاتا ہے کہ ان کی فریاد سن لیتے ہیں اور شرک فی عبادت یعنی قرآن کی تصریح مطابق کسی کو اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ اس کی فریاد سن کر اس کی مشکل کو دور کر سکتا ہے یہ بھی عین عبادت ہے اور مشک جو ہوتا ہے نا وہ غیروں کی بتائے راستوں اور طریقوں کے مطابق ان کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا کسی غیر نے کوئی عبادت تجویز کی کوئی ضابطہ کوئی طریقہ تجویز کیا اور وہ اس کے مطابق اپنی رب کو پکارنے اور اس کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے حالانکہ وہ اللہ نے نہیں بتایا ہوتا تو یہ بھی شرک کی بہت خوفناک قسم ہے یہ تین اقسام اللہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے شرک سے بجائے دوسرا نقطہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک تو والدین سے حسن سلوک کی بات کیوں کی گئی کہ والدین احسانہ کیونکہ والدین وہ اپنی توانائیاں اپنی اولاد پہ لگاتے ہیں اور پھر جب وہ بہت بوڑے تو اب دیکھیں کہ والدین کو کتنی لحاظ سے اپنی اولاد کے حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ والدین کے کھانے پینے کا ان کے ان کی ضروریات ہے ان کا جو نان نفقہ ہے اس کا بند عبست کرے اور دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کی محبت تو اس عمر میں والدین اب خود بڑے ہو گئے ہیں ان کو خود بہرحال توجہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس محبت کا اظہار کیا جانا چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ اب وہ طاقت اور توانا ہی نہیں ہیں حالات کی پریشانیاں اور ٹینشن جو ہیں وہ والدین کو بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ والدین زندگی کو آخر تک اقتحمل اور برداشت کے ساتھ گزار سکیں تو والدین کے ساتھ سلوک ایسے ہونا چاہیے جیسے غلام کا اپنے آقا سے بہت عدب بہت احترام بہت اللہ نے کہا ان سے اچھے طریقے سے بات کرو اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ چلو دیکھیں ساری زمین اور آسمان درخت پودے زمین تو اللہ تعالی نے بنائی ہے اس لئے حقیقی بندگی تو اللہ تعالی کی ہے لیکن پھر اللہ نے انسان کی جو پیدائش کا چلسلہ بنایا تو انسان کا بچہ آپ سب گواہی دیں گی کہ وہ کسی بھی جانور اور کسی بھی اور مخلوق سے زیادہ مشکل سے پلتا ہے اور انسان کے بچہ اسے خود خیال رکھنا پڑتا ہے اس کے پیرنٹس کو لمحہ لمحہ ماں کو راتیں جاگ جاگ کر اور باپ کو اس کے لئے محنت کر کر اس کا خیال کرنا پڑتا ہے پھر وہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اگر اللہ تعالی والدین کے دل میں آپ دیکھیں کہ وہ محبت وہ عصار کا جذبہ نہ رکھے تو بچے تو پلی نہیں سکتے اور ہم میں سے بہت ساری بہنیں مائیں ہوں گی تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں اپنی ذات کو پیچھے ڈالتے ہیں اور پھر اپنی اولاد کی پروریش کرتے ہیں تو اللہ تعالی کا یہ مطالبہ کہ اللہ کے بعد اس نے والدین کا درجہ رکھا ہے حسن سلوک کے لحاظ سے کیونکہ قیامت تک اولاد نے جب پیدا ہونا ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے دونی ہیں وہ والدین کے اعتبار سے آئے دونی کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ رسول اللہ اللہ کو سب سے زیادہ کونسا عمل پسند ہے فرمایا نماز کی بروقت دائیگی میں نے پوچھا پھر کونسا کہا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا میں نے پوچھا پھر کونسا کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا کہ میرے بہتر سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا پھر کون پھر کون پھر کہا تیری ماں چوتھی بار پھر آپ نے پھر اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بھلا ماں باپ کو گالی کون دیتا فرمایا ماں باپ کو گالی دینا یوں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے باپ یا ماں کو گالی دے تو گالی تو ویسے ہی منافقت کی کلامت نہیں دینی تو جا کہ کسی کے باب کو گالی دینا ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے خبردار نہ کر تو اپنے کہ ضرور بتائیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا والدین کی نافرمانی جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا سن لو جھوٹ بولنا اور یہ بھی کتاب العدب کی حدیث ہے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ میں جہاد پر جانا جاتا ہوں آپ نے کہا تیرے والدین زندہ ہیں کہنے لگا آپ نے فرمایا پھر تم انہیں کی خدمت کرو یعنی والدین کی خدمت کو یہاں آپ نے جہاد سے بھی افضل قرار دیا یعنی والدہ اس قابل نہیں ہوں گی زندگی کے لئے انہیں خدمت گزار کی باہر طور جنونلی ضرورت ہوگی تو آپ نے وہی ریفر کیا کہ یہی تیرہ جہاد ہے کہ تم جاؤ اور جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو اور جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تو نافرمان کافر ماں باپ تک کے لئے عدب کرنے کا اور ان کی جسمانی ضروریات ہیں ان کے آرام ان کا کھانا پینا یہ سب جو اولاد پر سے ساکت نہیں ہو جاتے اور بہرحال اس کو یہ سب کرنا کجا آپ دیکھیں کہ ماں باپ اچھا دیکھیں ماں باپ ان سے اختلاف کا پیدا ہونا بھی جنون بات ہے ان کی بہت ساری چیزوں کی چوبن ہونا برا لگنا بھی ایک جنون بات ہے مگر اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ انگلی رکھ کہ یہ ہی نہیں کرنا تمہیں ان کے سامنے سر جھکا کے اور احسان کا معاملے کے ساتھ چلنا ہے چونکہ اس زمانے میں مسافرت ایک ایسی حالت ہوتی تھی کہ آپ کسی بستی میں کسی علاقے میں گئے ہیں تو وہاں آپ کو کسی کی ہاں مہمان ہی رکھنا ہے اور کسی کی مہمانداری آپ کو درکار ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالی نے یہاں اس لسٹ میں اس کا ذکر بھی کیا اور لونڈی غلاموں کا ذکر بھی کیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کسی ایسے کو پسند نہیں کرتا اب یہ جو دو سی وات ہے مختال اور فخور خود پسند دو بس اپنی غرض اور اس کا بندہ ہو جسے بس اپنی خواہشات کی پرواہ اور کسی اور کی پرواہ نہ کرے اور یہ کہ جو کچھ وہ ہے بس اس پر فخر کرتا ہو تو اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں نا پسند کی ہیں اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر فخر اطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے راب کا بندہ ہونے پر فخر اطا فرمائے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کے لئے چنا اپنے مطالعہ قرآن کے لئے چنا اللہ ہمیں اس آیت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے اور اس کو لے کے چلنے کی توفیق اطا فرمائے جزا اللہ خیر سبحان قلو مو بھی حمد کو خراب نہیں کرنا اور بڑا امتحان ہے اور خراب کرنا جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گناہ قبیرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے نکلا ہے اللہ تعالی نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا یہ بخاری کی حدیث ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے صلح رحمی کرنے چاہئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اور آپ نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کی تخلیق سے فارق ہوا تو نے کہا کہ اللہ قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا تو یہی موقع ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ ہاں کیا تو اس سے راضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اور میں اسے توڑ دوں جو تجھے توڑے رحم نے کہا ہاں ہے میرے رب تیری یہ بات مجھے منظور ہے تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے کچھ قریبی ہیں میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں میں ان سے اچھا سلوک کرتے ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سبرتاؤ کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہی ہے جو تم کہہ رہے تو گویا تم ان کے موں میں گرم راکھ ڈال رہے اور ہمیں اپنا نفس اپنی جان اپنی خواہشات بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے اس صلح رحمی کو نبھانے کے لئے اور سچی بات یہ یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنے آپ کو زبا کر رہے ہوں سم ٹائم اس طرح کے حالات اور ایسے مواقع بن جاتے ہیں یہ حکم کی آیت ہے اور آپ نے دیکھا اس میں عمر کا سی گا کرو عبادت کرو شریعت نہ کرو والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور کرابت داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے لئے میرے اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اتھا فرمائے